کون عزت صاحبی جس کی صحبت میں بیٹھتے ہیں وہ ٹی وی پر جو بھی ٹاک شو لگا ہوتے ہیں تو لوگ آئے ہوتے ہیں کون ایسا گھر نہیں جس میں یہ نہیں پتا کہ اگلے الیکشن میں ہونے کے حوالہ یا آرمی کے کر رہی ہے تو عمران روز کی ڈسکشن نہیں ہے گھروں میں یہ آخری جو آخری منٹ گرہ رہا ہے اس دنیا میں وہ پڑھ لے بس ایک صفحہ آخری سیکنڈ میں ہو کیا رہا تھا صاحبی ماز کے وقت کہاں پہ ہو رہا تھا جی آسمانوں میں کیا ہو رہا تھا دنیا میں کیا ہو رہا تھا دنیا میں نبی اسلام بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں نبی اسلام کو بھاگتا ہے دیکھا وہ وقت صدیق بھاگنا شروع گئے پیچھے صحابی بھاگ رہے ہیں بھاگتا ہے پوچھے یا رسول اللہ کی طرف ساتھ دن ماز نے آپ نے کہا کہ اگر پاکستان میں ایک گم سے خلافت آتی ہے تو لوگ ملک شور کی چلے جائیں گے پاکستان میں نہیں دنیا اسلام میں صرف اگر اللہ تعالیٰ کی دین کا انفاذ ہو رہا ہے تو لوگ ملک شور کے جاتے ہیں حضی صرف ابھی تو اس میں سابلم کیا ہے اور اسی کے ساتھ جیسے طالبان نے کیا انہوں نے لوگوں کی پروانی کی ایک اندرام بند کیا انہوں نے اور وہ انٹیمنٹ کیا پھر چاہی امارت ہے خلافت دین لگن دیکھیں میں اللہ تعالیٰ طالبان کے ایک ایسا برینڈ اسلام کا اسٹیبلش کر دیا اگلے سو سال کے انشاءاللہ کہ جس میں لوگوں کو پتا ہو کہ پیسوں کے علاوہ بھی انسان اٹریکٹ ہو کے کسی جگہ حضرت کر سکتے ہیں پیسہ اس سے زیادہ ضروری چیز اس وقت ان کو نہیں چاہیے انجیو دنیا کی انجیو اس وقت افانستان نے پیسے دینے کے لیے یہ اس برینڈ کیونکہ بھوکا پھوڑکا کرسیس آیا ہے مگر یہ یاد اکھیے گا کہ جب خلافت کی بات ہوگی نا کہ اللہ کا نظام آ جائے سکتے تو خلافت کی مینٹنس کی بات اسی کے ساتھ ہوگی اس کے ساتھ ہونی ضروری ہے افانستان کو اللہ تعالیٰ نے پرپیر کیا بٹی میں پکے ہوئے لوگ ہیں وہ وہ سوچ نہیں سکتے سوچ نہیں سکتے کہ یہاں پہ چل کیا رہا ہے ہم وہ کر رہے ہیں جو وہ سوچ نہیں سکتے میں آپ اسی معاملات کی بات کروں بچے نے وہی دیکھنا چاہیے یہ صحابی ہیں میرے باپ کا جو صحابی ہوتا ہے یاد رکھئے گا وہ نبی کے صحابی کو ٹرمپ کر دیتا ہے جو بھی آپ کے باپ کا صحابی ہے وہ میرے نبی کے صحابی کو ٹرمپ کرے گا ہی کرے گا میرے نفسیات میں آپ اس بندے کے مذہب پہ ہیں جو آپ کے باپ کا صحابی ہے کون ازا صحابی جس کی سوکت میں بیٹھتے ہیں وہ ٹی وی پہ جو بھی ٹاک شو لگا ہوتا ہے جس میں یہ نہیں پتا کہ اگلے الیکشن میں ہونے کے حوالہ آرمی کے کر رہی ہے روز کی ڈسکیشن نہیں ہے گھروں میں یہ تو ہمارے صحابی تو میں پتا ہے کہ ان سے ہیں ان میں کوئی علی بن ابی طالبی ہونے میں خطاب نہیں ہے آپ ایک دور میں نے کہا نا گیارہ چیپٹر میں نے خالی سعید بن ماز کے پڑھیں آپ خالی سعید بن ماز کا ایک چیپٹر پڑھیں جو لاسٹ چیپٹر ہے وہ نہیں جو بنو کریزہ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا بات اللہ کی طرح سعید بن ماز یہا ہے یہ جو صحابی نے ایسے کیا تو نا وہ بنو کریزہ کے ساتھ تھا اور بنو کریزہ کے ساتھ جو اصلی انجام ہوا وہ سعید بن ماز نے کر کے دیا اب سعید بن ماز کا لاسٹ سیکنڈ آخری جو آخری منٹ گرارہ ہے اس دنیا میں وہ پڑھ لے بس پھر دیکھیں کیا ہوتا آپ کے ساتھ گیرہ چیپٹر تو چھوٹی سی چیز ہوتی گیرہ چیپٹر کیا ہوتی گیرہ سو صفحے وہ چھوڑے اس کو گیرہ سو صفحے نہ پڑھیں ایک صفحہ آخری سیکنڈ میں ہو کے رہا تھا صحابی بن ماز کے بعد کہاں پہ ہو رہا تھا جی آسمانوں میں کیا ہو رہا تھا دنیا میں کیا ہو رہا تھا دنیا میں نبی اسلام بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں اللہ کا خوشی سے نہیں جھوم رہا علماء نے بتائی یہ تفسیر نبی اسلام کو بھاگتا ہے دیکھا وہ وقت صدیق بھاگنا شروع ہو گئے پیچھے صحابی بھاگ رہے ہیں بھاگتے ہیں پوچھے یارسول اللہ کدھر سعید بن ماز روانہ ہونے لگا اچک کے گئے نبی اسلام اب وہ وقت صدیق یارسول اللہ ایسے کدھر جہدر جگہ میں لیے ہیں بیٹھ فرشتے اس وقت ہم بار لگا دیں ایک سنتیس سال کا لڑکا سنتیس سال بھائیو ایک تھرٹی سیون جیئر اول مین ابھی ابھی فوت ہوا ہے چہید ہوا ہے ابھی اور کائنات کا سردار میرا نبی بھاگتا وہ گھر پہ پہنچے ہیں ان کی صحابی پوچھے پہنچے ہیں اور نبی اسلام نے کہا کہ اللہ کا عرش ہی لگیا ہے کیوں کیونکہ کوئی فرشتہ نہیں بچائی اس وقت کائنات میں جو لائن لگا کے کھڑا نہیں ہو گیا کہ ساتھ ابھی آنے لگا سرشتے لائن میں کھڑے میں ہیں کہ ساتھ سے ملنے ہیں دھرنا کیا ہوتا ہے بتاؤں پھر یہ ہوتا ہے دھرنا یہ ہوتا ہے جلسہ یہ عرش اللہ کا کیسے ہلا پھر کیونکہ جن فرشتوں نے اللہ کا عرش پکڑا تھا عرش چھوڑ کے بھاگے کہ ساتھ آ رہا ہے یہ پڑے در حدیث آپ کو پتہ چلے کہ سینتیس سال کا لڑکا کیا کر گیا ہے بتاؤں گے کر گیا ہے وہ گھر مسلم کی بات ہوتی تو اس نے کہا تھا نہیں چائنا جی کتنے مرضی دوست ہو اب میں تیرے ساتھ نہیں ہوں اللہ کی بات آ گئی ہے لیٹرلی جو معاملہ اگر مسلم کے ساتھ ہمارا ہے نا وہ ساتھ بھی ماد گا بنو قریضہ کے ساتھ تھا اور جب وقت آیا تو انہوں نے کہا ساتھ بھی ماد نے کہا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَ تَلَائِنِ اب بے شک ملامتیں کرو میرے ساتھ کہ مجھے سیاست نہیں آتی کہو کوئی ڈیپلومیٹک ریلیشنز نہیں یہ ساتھ بھی ماد کا جملہ ہے نو مور ڈیپلومیسی ختم ختم تمہاری کہانی تم نے میرے نبی کے ساتھ بغاوت کیے ایک تلوار نہیں چلائی تھی پتہ ہے نا بنو قریضہ نے ایک تیر نہیں چلایا تھا ایسی بغاوت تھی کہ خالی خبر آئی تھی کہ کہ جہودی قبیلے نے اپنے خیبر کے دوست کو گھر میں گسا لیا ہے بنو قریضہ نے گھر میں گسا لیا ہے اور تین دفعہ نہ کرتا رہا وہ خسردار چھت سے کھڑا کے نہ کرتا رہا کہ نکل میرا محمد سے پیکٹ ہو چکا ہے میں تُرے اندر نہیں آنے دوں گا دوسری نشانی بھی پکڑے جو پاکستانی کچھر میں سب سے مارا قومی کھیل ہے جہودیوں کا سردار بنو قریضہ کا اپنے ٹیررس پر کھڑا ہے اور نیچے سے باہر سے آ رہا بند ہے کیونکہ ساؤس میں تھے نا مسلمان تو نورس میں ہیں ایک دفعہ کہا کہ ہلاکہ تو تیرے مو پہ تو نے دور پہ دروازہ بند کی ہے تو اس نے کہا ہلاکہ تیرے مو پہ ہو میں نے محمد سے پیکٹ کر لیا اور میں وعدہ نہیں ترنوں گا منہیں توریت پڑی بھی ہے دوسری دفعہ اس نے کہا دروازہ کھول دوسرا ترلہ کیا ہے اس نے محنت کی تانہ دیا نہیں مانا تیسرا تانہ کیا دیا کہ تجھے مسرہ تھا روٹی کھا لوں گا یہ علاق تھے تیرے تنہیں اپنے یہودی بھائی کو اندر نہیں آنے دے تنہیں مسرہ تھا روٹی کھا لوں گا اپنا وعدہ توڑ گئے نبیل اسلام سے کیا کلچر کی مار مارا گیا خوش کر رہا تھا کہ روٹی کی تنہیں روٹی کا تانہ دیا لگتا نہیں ہے پاکستانی کہ تنہیں غیرت کی اوپر تنہیں تلوار ترائی مارا گیا دو زخم گیا روٹی کا تانہ دن سنا گیا اسے تجھے ڈر تھا کہ گھر آگے کھانا کھا لوں گا اور دروازہ کھول دیا وہ بندہ اندر آئے اکیلا بندہ اندر آئے بس یہ نشانی کافی ہوتی ہے کہ آپ نے دشمن کو گھر گسا لیا ایک تلوار نہیں چلیا انیس سو بندہ مارا گیا پورا قبیلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نویل اسلام کی طرف سے دشمنی قرار ہوگی اور تھم مارے گئے یادتا جنگ ہی ہوتی تو بندہ کہتا یہ ہوتے ہیں ڈپلامسی کلچر اس کے تروں اسلام کے اندر میکس کر کر کے بریانی بنانا اور پارلیمنٹ آؤس کھول لیا مجھے غصہ صرف قرآن پاک کو ریپرزینٹ کرنے والے پر میں شیدی مزاریز پر غصہ نہیں کرتا ہوتا نہ شیخ رشیدوں پر انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم مفتی ہیں انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم دین سکھائیں گے آپ کو آپ جیسے دو نمبروں نے کہا کہ ہم علماء کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں بے شرم آدمی جب بھی کوئی بات ہوگی مولوی اپنے آپ کو اس رعونت میں لے کے آکے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھ کے بنو قریضہ تو بہت چھوٹا سا واقعہ لگتا ہے آپ لئے اتنے بڑے واقعات کر رہے ہیں اتنا بڑا کنفیوجن کرتے ہیں آپ کے عام لڑکا سکول میں عام زپنڈی کے سکول میں سمجھے گا یار تم مولوی صاحب ہیں یہ تو عالم ہیں یہ تو اللہ اور رسول کی بات کہتے ہیں تو مانوں گا یہ ہے آپ کا گناہ آپ کے پاس اللہ کی تلوار تھی قرآن پاک اسے میں کہتا ہوں سب سے زیادہ کمزور آپ جیسے بنو نے کیا یوت کو کیونکہ آپ نے اسلام میں کنفیوجن ڈالی آلی بن نبی طالب اور عمر و خطاب پہلے آپ ذہن سازی کریں گے ساتھ ساتھ پہلے اور دوسری سٹیپ نہیں ہوتے یار رکھنا اسلام میں ہر اکٹھا ورک کرتا ہے یہ نہیں ہوتا اچھا پہلے ہم قرآن حفظ کر لیں باب میں نماز پڑھیں گے نہیں نماز کا وقت آگا تو نماز پڑھیں گے جب نماز کا اسلام پھل لیں گے تو قرآن کھول لیں گے پھر اگلی نماز کا وقت آگا بلکل ہی طریقے سے آپ یوت کی ذہن سازی کریں گے اور یوت کی کو پولیٹر سائز بھی کریں گے ان کو موبیلائز کریں گے اپنے کلسٹر بنائیں گے اپنے اپنے گلی محلے کا عمر و خطاب بن تب ملک کی بات کریں اپنے اپنے گلی محلے کا علی بن نبی طالب بن پھر ملک کی بات کریں سوشل میڈیا نے تو آپ کو ویسے گلوبل کر دیا جہاں میں پنڈی میں بیٹھا ہوں میں آئے سوئر ابھی نیو یارک میں یہ بات سنی جا رہی ہے اگر اس راک انٹیلیکچول بات کر دی جائے نا ادھر زہن سازی پھر ہو جائے گی زہن سازی کرنے ہیں اب وہاں میں موبیلیٹی کیسے ہوئے گی موقع ملے گا اللہ خود فرشتوں کے ثروح ایسے راستے کھولتے ہیں کہ چل تیرے سامنے کالا سفید الگ الگ ہو گیا ہے فیصلہ کر ہر انسان کے ساتھ ہو رہا ہے آج بھی ہوگا آج رات کو ابھی تو رات لیٹ ہو گیا ہے پھر بھی آپ کو آج موقع آئے گا رات کو سونے سے پہلے کہ صحیح غلط کا کوئی نہ ہوئی کوئی فیصلہ دو رہا سامنے آئے گا چھوٹا آئے گا بڑھائے گا تو اپنی اپنی سکوپ کی بات ہے اپنے آپ کو کہاں گاں پہ آپ نے پلیس کیا ہے آپ کیا سمجھیں اس مائک کے سامنے بیٹھنے سے پہلے پچاس چیزیں نہیں میرے ذہن میں آئی تھی اور ابھی بھی آ رہی ہے کہ یہ بات اس طریقے سے کر دو یہ بات اس طریقے سے کر دو نہیں نہیں کوئی طریقہ ترکہ نہیں بات دین کی ہے جیسے لکھی جیسے پڑھائی جیسے صحابہ اکرام نے جیسے سیرہ ہے ویسے ہی کرنی ہے کوئی اور رنگ نہیں دینا میں نے ابھی ایک سیرہ پڑھی ابھی ایک لیسے سنی جیسے میں بولوں گا سنی تو آپ کو سمجھا جائے گی اگر کسی کو اسلام کے خلاف فلسفہ بتانا ہونا تو وہ سیرہ سن لے چودہ سولہ قسطوں کی اٹھانہ قسطوں کی سیرہ ہے شروع سے لے کے ایند تک اسلام کے علاوہ سارا کچھ سکھا دیے اور نام نبیر السلام کا لگایا ہو سکتا عام بندیوں کیا پتا یہ ہے کرٹیکل تینکی کہ سمجھیں یا یہ کیسے ہو سکتا ہے بندہ سیرہ کے نام پر اتنی محنت کرے اور اسلام کے ایسنس کے خلاف سارا کا سارا ایسنس کریئٹ کر دیا گیا خوشحامدی پن ٹرائنگ ٹو پلیز ایوریون پس کوئی صحیح بات نہ کر دے جو طاقت ہے اس وقت آپ پر نافذ اس کو خوش کرنے کی سو ترکیبیں ہر چیز تھی اس سیرہ کے اندر تو بچے اگلے نسل میں تو گئے یہ تو مسئلہ ہوگا کیوں کہہ رہا ہوں آلی بن نبی طالب سوچنا صرف صحابی سکھائیں گے ہمیں مجھے میرا انکل نہیں سکھائیں گے سوچنا میں نے اتنا بڑا رسک نہیں لینا کہ صحابی کے علاوہ میں کوئی کیوں صحابی بھی کیوں کہہ رہا ہوں میں صحابیوں پر ایمان تو اسلام نہیں نبی علیہ السلام پر ایمان اسلام ہے صحابی وہ ریپرزنٹیشن ہے جو نبی علیہ السلام کی ورنہ آپ کا ذہن میں پتہ کیا گا نبی پر تو اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے نبی پر تو وہی آتے ہیں میں تو وہ کام نہیں اس لیول پر نبی علیہ السلام کے تو علی بن نبی طالب نبی تو نہیں ہے عمال خطاب نبی تو نہیں ہے وہ کر رہے ہیں آپ کے سامنے تو آپ کو کر کے بتانا پڑے گا کیا ہے آپ کے سمجھ رہے ہیں اللہ کے ہاں تکیے ایسے ایسے بندے ہر نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہر نبی کے ساتھ اللہ جان کے ایسے گروپ گیرہ ہماری کس کے عیسیٰ ابن مریم کے نبی اسلام کے صحابہ عیسیٰ ابن مریم کے ہماری اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اسٹیبلش کیے کہ عام بندے کو یہ حجت نہ دیں کہ اللہ میرے پر وہی تھوڑی آتی تھی جو میں پورا کا پورا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا موڈل کاپی کرتا کسی بھی صحابی پر وہی نہیں آتی تھی اس لیے میرے راپے حجت کوئی نہیں میں اس لیے کیا رہا ہوں عالی بن عبی طالب اور عمر بن خطاب راستہ تو میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم راکھی ہے نا میرا میرا نبی کے علاوہ تو میرا کوئی رول موڈل نہیں ہے میں ٹیکنیک بتا رہا ہوں ٹیکنیک عالی بن عبی طالب این عمر بن خطاب اس کے علاوہ کام نہیں ہونا پیہ در پیہ وار ہوگا دونوں ڈپارپمنٹ انسٹال کرنے پڑیں گے بچے کتاب اور دوسرا ڈپارپمنٹ بہت مشکل ہے کیونکہ عمر بن خطاب کے موڈل میں خون نکلتا ہے فکر نہ کریں مارے گا صرف اللہ ہی آکو ٹیک ہے مارے گا نہیں آپ آج تک کچھ جتھا نہیں مرا اور مرے بھی ہیں تو آپ اسے ویسمنٹ میں چھوپ جائیں مرنا تو آپ نے تب ہی جب اللہ نے مارنا ہے تو ٹینشن نہ لیں مگر بیٹیوں کے سامنے بیٹیوں کے سامنے آپ کو اپنے خاندان میں اپنے گلی محلے میں وہ پنگا لینا پڑے گا کہ بھائی غلط کے اوپر میں جھکنے والا ساری سپیشلی اپنے دفتر میں کہ نہیں ساری غلط کے سامنے میں یہ جو دو نمبری ہے اس وقت سکولرشپ میں ایک اور دو نمبری آئی بھی ہے کہ پہلے اس قابل بن جاؤ پھر اسلام کی بات کرتے ہیں کس قابل بن جاؤں بتانے کس قابل بن جاؤں خوصہ بھی بتائیں گے اپنے نمبری آئی بھی قابل بن جاؤں گا اور انہوں ہتاں بھی قابل بن جاؤں گا یہ ہے اصلی غلی ہے یہ ہے دونوں میرے سمجھ نہیں ہاری ایجوز کو بڑا بڑا سکولر اس وقت سپیکر سواری سپیکر جو کہہ رہا پہلے آپ طاقت کی لیول پہ تو آئیں بعد میں بتائیں گے کہ نظام کیسے ہوتا ہے بعد میں میں نے کیا اچار ڈالن نظام کا طاقت ہویا گیا تو ہم اگر طاقت میں آگے پاکستانی تو ہم اسی طاقت کی پوجا کرے اس ٹیکنیک کی پوجا کریں گے اس ٹیکنیک سے طاقت میں آئے ہیں اپنے نفسیات یا گینس ٹوٹکا نکال لیا آپ نے آپ صرف اور صرف اس طریقے پہ آئیں گے جس طریقے پہ صحابہ اکرام نے کر کے دکھایا ہے اور پھر میں بتا دوں اسلام کے دونوں سسٹم کو سمجھ لیں وہ والے معاملات پہ مت آ جائیں جس پہ پاکستان میں نشہ دیا جا رہا ہے گولیاں دی جا رہی ہیں کہ بس سلوار کمیز پہن لو نماز پڑھ لو داڑی رکھ لو ہجاب کر لو بیٹی بس اسے کیا ہونے والا ہے یہ تو جیل میں بھی کام ہو سکتے ہیں جیل میں نماز نہیں پڑھتے ہیں پڑھ سکتے ہیں یہاں تھا کہ اڈیالہ جیل میں بھی نماز دلاؤا ہے سوچیں ذرا جیل میں روضہ ہی نہیں رکھنا پڑھتے ہیں روضہ بلکہ مجبوراں رکھنا پڑھتے ہیں اور کیا کلمہ نہیں پڑھ سکتے ذکاة نہیں پڑھ جا سکتے آپ کے نام پہ جیل میں تو ایک جیل والا اسلام ازاد بندوں کو تھوڑی دے رہے ہیں یہ ہمیں بھی جیل میں ہی ہے خود کہہ دیئے تو اپنے بچے کو بھی قیاد میں ڈال رہے ہیں جو پرندہ پنجنے میں ہی پیدا ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ازادی کا مطلب کیا ہے اس لئے پچھری دور نسلوں کو بار بار کوس رہا ہوں کہ بیٹے بات نماز پڑھ لو ساتھ ہے افغانستان ساتھ پتہ بھی نہیں چلتا ہے اتبار ستم کب ہو اور افغانستان کب شروع ہے پتہ بھی نہیں چلتا پشین نہیں کندار پتہ نہیں چلا پتہ نہیں چلتا آپ کب داخل ہو گئے ہیں ساتھ ہے بالکل اس لئے قید جیل ازادی پتہ ہی نہیں چلتا ان کو پتہ چلی لاتا ہے ہمیں نہیں دلتا وہ ادھر آتے ہیں وہ کہتے ہیں کیا غلامی پھالی لیا ہے در تا کس لئے ہے اور ہم کہتے ہیں در تھوڑی رہا ہوں میں سر کلچر ہے ہمارا مطلب آپ کو نہیں در لگتا مرنے سے یہی سوال کرتے ہیں آپ کو مرنے سے در نہیں لگتا ماحول کے ساتھ چلنا پڑتا ہے سوار مسائل ہیں سر آپ کو کیا پتا آپ نے طلبان ٹائپ آگے ہیں سر آپ کو کیا پتا ہے